رات کو مجھے خبر ملی تھی کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے اور اس تاری لوگوں نے بتایا تو میں وہاں پہنچا ہوں اور پہنچ کر میں نے وہاں جو استطیق تھی اس کا جائزہ لیا وہاں فائی بگڑ کی بہت ساری تمام گاڑیاں لگی ہوئی تھی امسٹیڈی کا پورا پرساسن لگا ہوا تھا کافی عدیقاری موقع میں موجود تھے اور سب مل کر اس آگ پر کابو پانے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ بتایا گیا کہ صبح تک اس آگ پر کابو پانے کیا جائے گا تو میں رات کو وہاں گیا تھا اور ابھی میں نے وہاں پتا کیا ہے تو آگ پر کافی کنٹرول کیا گیا ہے ابھی جو آگ تھی اس کو بجا دیا گیا ہے بلکل بلکل لوکل میں اس سن لوگوں دکت ہوتی ہے ہمارے بغل میں آس پاس کلونیاں دکت ہوتی ہے رات کو مجھے سبھی لوگوں کے کال آئے تھے کیونکہ میں سب سے ون ٹو ون ٹش میں رہتا ہوں تب ہی میں وہاں پہنچا تھا اور اس کو کابو پانے کا کام شروع کیا پورا فائے بکٹ کی گاڑیوں نے ایم سیڈی نے اور اس آگ پر کابو پا لیا گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اٹھارہ سالوں کے کرپشن کا کھوڑے کا پہاڑ دلنی میں یہ کھڑا کیا ہے اور ابھی ایک سوا سال سے ہم لوگ ایم سیڈی کے اندر ہیں اور جس صدت کے ساتھ جس امانداری کے ساتھ اس پر کام جاری ہے آج لوکل کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بڑی سپیڈ سے اس پر کام شروع ہوا ہے بیچ میں کسی کمپنی کی کوئی دکھتی لیکن ابھی بڑی سپیڈ سے وہاں کام شروع ہوا ہے مجھے رکھتا ہے کہ جو بات آمادی پارٹی نے کہی تھی جل سے ہر اس کوڑے کے پار کو سماپ کرنے کا کام کیا جائے گا دیکھیں مجھے رکھتا ہے کہ ورندس حسدیوہ جی بہت ڈیلے ہو گئے وہاں پہنچنے میں آگ کل شام کو لگی تھی تو وہ آگ بجھانے کے سمیے پہ جاتے تو اچھا رہتا ہے لیکن ان کا کام آگ لگانے کا ہے آگ بجھانے کا ان کا کام نہیں ہے وہ آگ جب بجھ گئی تو وہاں رانیتی کرنے کے لئے گئے ہیں دلی کے لوگ سب جانتے ہیں ان کی رانیتی کے بارے میں اور یہ انہی کی اٹھارہ سال کا کوڑے کا پہاڑ ہے جس کو ختم کرنے کے لئے آج آم آنی پارٹی ہے ان کے جو آج نیتت میں کام کرنے کا کام کر رہی ہے ان کا کام صریف اور صریف رانیتی کرنا ہے اور جب آگ بجھ گئی تو رانیتی کرنے کے لئے وہاں پر پہنچ گئے اگر میں وہاں پر رات کے ایک بجے بارہ بجے وہاں کھڑا ہو کر اس آگ پر کاؤ پانے کی کوشش کروارا تھا اگر اس سمیں جاتے بھاچپا کے نیتا تو اچھا لگتا یہ آگ بجھنے کے بعد واقع ہے دلی کے لوگ ان کے سب شریعت کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کتنے کرپشن ڈوڑی بھاچپا ہے جس کے کرپشن کے ادھار اوپری